جیسے آج کل ہمارے بہت سے اوچھی ٹوپی والے ماننے کے لئے تیار نہیں اگر نبی کا انتقال مال لیں تو پیٹھ کے دھندے بند ہو جائیں گے کیوں؟ کیونکہ انہی کے نام سے تو مل رہا ہے کھڑے ہو کے ملاد پڑھ لو نبی آ جاتے ہیں اللہ کے رسول آ جاتے ہیں سواری آ گئی ہوں اب کھڑے ہو گئے کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کے نبی آ گئے اس کو معلوم ہوتا ہے نبی آ گئے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی آ گئے اور اسی وقت پاکستان میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو اسی وقت ایران میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو اسی وقت امریکہ میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو تو اس سے پوچھو کہ اللہ کے رسول تو اکیلے پوری دنیا میں کیسے جاتے ہوں گے اسی وقت کہاں کہاں جائیں گے تو کہتے ہٹ ہٹ تمیز جیسے ٹی وی میں ایک فلم آتی ہے شارو خان کی یا سلمان خان کی ایک ہی چینل پہ چلتی ہو پورے ہندوستان دیکھتا اس کو پورا انڈیا دیکھتا ہے تو جب ایک آدمی کی تصویر پورے انڈیا کے گھروں میں جا سکتی ہے تو کیا ہمارے نبی پوری دنیا میں نہیں جا سکتے تصویر کو حقیقت پر محمول کرنا تو اس کا ملہب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تصویریں جاتی ہیں نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی تصویر تو ہے ہی نہیں دو جائے گی اور اللہ کے نبی کی اگر تصویر ہوتی تو اللہ کی قسمہ پوجہ ہو رہی ہوتی میں ایک بار جب پاکستان گیا تو جیسے ہی ہندوستان میں جب مندر کئی اسٹیشن پر پڑتا ہے تو ہندووں کو آپ دیکھیں گے وہ ایسے کرتے ہیں کوئی مندر گاڑی چل رہی ٹرین مندر دیکھا ہوں ایسی پاکستان کے اندر بہت سی ٹرین سے اگر سفر کریں گے اور لاہور سے کراچی تک آپ جائیں گے تو چوبیس گھنٹے کا سفر ہے چوبیس گھنٹے کا ٹرین سے تو بہت سی اسٹیشنوں پر مزار بنے ہوئے ہیں تو وہاں مسلمان باقاعدہ کھڑکی کھول لیتے ہیں اب اسٹیشن آرہی مزار آنے والا ہے تو جیسی گزرتے ہیں گاڑی بزرتی ہے اسٹیشن سے ایسی کریں گے ایسے ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو میرے بھائیو یہ تصور دیکھیں یہاں ہندو کر رہے ہیں پوچھا اگر اللہ کے رسول کی تصویر ہوتی کیا ہوتا آج جب مولویوں کی تصویر اور اپنے پیر کی تصویر جب لیتے ہیں تو دیکھتے موبائل میں تو اس کو ہی حفاظت سے رکھتے ہیں میرے پیر تھا یہ پیر کا حال ہے اگر نبی ہوتے تو کیا ہوتا نبی ہوتے تو کیا ہوتا اور پیروں کبھی اچھیب حال ہے پیروں کبھی اور ایک عورت تھی بیچاری وہ اپنے اس کا آدمی کہتا تھا میں پیر ہوں اس کی بیوی اس کو پیر ماننے کے لئے تیار لے گی تیرے جیسے تین سو چھتیس پیر دیکھیں ایک بار اس کی بیوی بولی تم پیر ہو کہاں پیر تو آج میں نے دیکھا آسمان پر کہا کیا دیکھا ارے ہوا میں مسلح بچھا کر جائے نماز بچھا کر کھڑا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا اور اُڑتا ہوا جا رہا تھا وہ تھا پیر اس کو چل گئی شاید وہ کلیشک والی ہوگی ڈرنک چل گئی تم نے دیکھا ہوا میں ہاں ہاں تو جائے نماز بچھی تھی ہاں کھڑا تھا اس پر ہاں نماز پڑھ رہا تھا ہاں ارے وہ میں ہی تو تھا اپنی بی بی کو بولا ارے وہ میں ہی تو تھا اس کی بی بی بول دی تم تھے ہاں ہاں مجھے لگا تم تھے کہا کیا ملہ کہا اسی لئے تیڑے تیڑے اڑ رہے تھے سیڑے اڑ بھی دی رہے تھے ترچھے ترچھے جا رہے تھے پھر بھی کمی نکالتی ایک مرید نے خواب دیکھا کہ میرے پیر صاحب جدت پر ٹہل رہے ہیں وہ بچارہ آیا صبح ہو کر اپنے پیر کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ ارے آپ تے تو بہت نیک کام کرے آپ تو جنت میں تو وہ گیا کہ اپنے پیر کو خوشخبری سناؤ دروازہ کھڑ کھڑ آیا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ اندر آواز آ رہی ہے اس نے دروازے میں کان لگایا تو کیا دیکھتا ہے کہ جس پیر کو خوشخبری سنانے آئے اس کی بی بی اس کو جھاڑو سے پیٹ رہی ہے تلہ 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 برس رہی ہے اس پر جھاڑو اب وہ آنے لگا اب وہ کہہ رہا بے رک بات میں مال لے نا کوئی آیا ہے دروازے پہ کوئی آیا اس کی بی بی کہتی چل پہلے دیکھ کون آیا پھر نرا پھر مالوں وہ دروازہ کھولا تو یہ جا رہا تھا اے بھئی ادھر آو کہاں جا رہے ہو ارے جا رہا ہو کیا ہوا ارے کچھ نہیں ہوا ارے ادھر تو آو کیوں آئے ہو بتاؤ تو ارے یار رات میں میں نے خواب بہت اچھا دیکھا لیکن یہاں بہت برا حال ہے ارے بتاؤ تو کیا ہوا ارے رات میں دیکھا کہ میرے پیر صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں دودھ کی شہد کی نہریں سبتر سبتر ہوروں کے بغل میں بیٹھے ہیں یہاں تو ایک ہی ہور سے پٹ رہے ہیں آپ جھانو پڑ رہی ہیں آپ کو میں سوچا تھا خوشخبری سنا ہوں یہاں تو میرا دماغی خراب ہو گیا تو پیر صاحب بھی بڑے چالاز تھے کہنے لگے تم نے جنت میں دیکھا وہ بلکل صحیح دیکھا کہا خاق صحیح دیکھا مار کھا رہا ہے بی بی کے آزر پیٹھ رہا ارے میرے بھائی بی بی کی جھاڑوں کھا کھا کر پٹ پٹ کر جو سبر کیا میں نے اسی سبر پر ہی تو اللہ نے جنت دی ہے مجھے میرے نماز اور روزے نے تھوڑی جنت دی ہے بی بی کی مار کھا کر سبر کیا اس پر جنت ملی مجھے تم نے صحیح دیکھا جنت میں مجھے تم بھی بی بی کی مار کھایا کرو اس نے کہا باک تیرے جیسا پیر کو میں طلاق دیتا ہوں باک بی بی کی مار کھانے کے لیے بولا ہے تو ایسے بھی پیر ہوتے ہیں ایسے اگر تصویر ہوتی تو کیا حال ہوتا بہت دنوں کے بعد آج تھوڑی سی پیری مریدی پر بولے ہیں بہت بولے ہیں کیونکہ ایک پیر بیچارہ آپ کے بنگال میں ماحول خراب کرنے پر طلا ہوا ہے طلا ہوا ہے نا جانتے ہوں گے نا کوئی ارپورا فرپورا وہ ایسے ایسی کچھ نام ہے ارے سب کلیر مت کہو یار کیس ہو جاتے ہیں ارے بھئی نام مت لو ہم ان دو دو کوڑیوں کے لوگوں کے نام لینا نہیں جانتے ہیں بس بول لوگ جو ہیں ماحول خراب کرنے پر طلے ہیں ابے تو اتنا بڑا پیر ہے اتنا بڑا تیری قوم تجھے اتنا پوچھتی ہے تُو ایک پھونک مار ممتہ تو ویسی اڑ جائے گی تُو ویسی بخمتری بن جائے گا تیرے اوپر تو سارے باباؤں کا سارا ہے تجھے چناؤ لڑنے کی اور کنڈیٹ اتارنے کی کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے ملہ مولوی ہے تو قائدے سے رہے تجھے یہاں اترنے کی کیا ضرورت یہی تو لوگ اس کو کہتے ہیں یوگی یوگی سے ہمارے ہاں ابے تُو سنیاسی ہے تو قائدے سے رہے تجھے تجھے کیا ضرورت چُراؤ لڑنے کی تُو تو مندر میں گھنٹا بجھا اب تُو پاور اتنا دکھائے گا جس کو بیس سال سے بچے نہ ہو ہمارے فلا کے پاس آ جاؤ بچے ہو جائیں گے مسجدوں سے محروم ہمارے پاس آئیں بچوں سے محروم ہمارے پاس آئیں بیٹا بیٹی سے بحروم ہمارے پاس آئیں اور جو تیرے پاس آ رہا ہے ان کو بچے ہو رہے ہیں جب تُو اتنا پابر پھول ہے تو ایک تھوک مار اڑ جائے گا موٹی بچارہ دیش کا پردھانے مندری تُو بن جائے گا مار دنیا کو بے وقوع بنانا چھوڑ یہاں سے سو روپے مل رہے تھے تیرا پیٹ سو روپے پل نہیں رہا تھا ڈلی والے نے تجھے ہزار کا لالج دے دیا اس لئے تُو ادھر کا خلاف ہوگی ہم کو بے وقوع بنا رہے ہو مولوی چرجیز تمہاری رگوں میں دوڑنے والے کھون سے واقف ہے واقف ہے یہاں جن لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے مجبوری ہے ان کی بھی یہاں کیونکہ وہ جانتے ہیں اتنا سا جملہ آزم کھا بولتا ہے تو جیل چلا جاتا ہے ہم بچے ہیں ہمیں بچایا ہی جا رہا ہے وہ جانتے ہیں اگر ہم نے یہاں اپنے کنڈیڈیٹ نہیں اتارے تو ہماری سیمی آئی جانچ ہو جائے گی ہمارے کالیج بند ہو جائیں گے ہماری یونیورسلی بند ہو جائیں گے ہمارے میڈیکل کالیج بند ہو جائیں گے ان پیچاروں کی مجبوریہ ہے یہاں اترنے کی میرے بھائیو مجبوریہ ہے ان کی یہاں اترنے کی کیا کریں گے کیا ہم کو چیک ہے گا جاتا ہے چیک مولانا صاحب ہم تو ہماری عقل ٹھکانے آگئی ہم نے کہا کس بات کا چیک دے رہے ہو بھر لو جتنا پیسہ بھرنا ہو کیا ملن کہا موڈی کو جتنی گالی دینا ہو دی دو اس سے ہمارا فائدہ ہو رہا ہم نے کہا یہ دیکھو گالی دینے کے لیے پیسہ دے رہے ہیں ہم نے کہا کیس ہوا بولے کیس ہونے نہیں دوں گا میں تمہارے اوپر یہ کہا جا رہا ہے مجھ سے کیس نہیں ہونے دی ارے بات اخلیش کی حکومت جب تک رہی گھسنے نہیں دیا گیا مایہ وطی کی جب تک حکومت رہی گھسنے نہیں دیا گیا لیکن یوگی جی جیسے ہی آئے گھسنے دیا جا رہا ہے انٹری ہو رہی ہے آؤ آؤ جہاں چاہو وہاں بولو سیکورٹی جیٹ پلس کی سیکورٹی کی جا رہی ہے میرے بھائیو ہماری عقلوں میں بھیس کا گوبر بھرا ہوا ہے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا کیا یہ ساجش ہے ہمارے سامنے نہیں ہے کیا ہم اس سے واقف نہیں ہے کیا لیکن تم سوچو کہ مولوی جرجیس نام لے گا نام لینا گوارہ نہیں کرو گا تم تو عقل مند ہو بھائیس کا گوشت تو ہم لوگ کھاتے ہیں تم تو کچھ اور کھاتے ہو عقل تو تمہاری چلنی چاہیے تمہاری عقلوں میں گوبر کب سے بھر گیا ہے ساجشیں نہیں سمجھ پا رہے ہو پلاننگ نہیں سمجھ پا رہے ہو منصوبیں نہیں سمجھ پا رہے ہو میرے پیارے ساتھیوں خبر ہونا پڑے گا یاد رکھئے گا پلاننگ بہت اوچی ہو رہی ہے اور اگر یہاں سے آپ کی ممتہ جی اگر دوبارہ نہیں آئیں تو کلیہ چک سے گوشت کلکتہ نہیں پہنچا پا ہو گیا اپنے عمیت حالات بہت خراب ہو جائیں گے سمجھنے کی کوشش کرو اور سمجھنے کی کوشش کا ملک یہ کہ اتحاد اور یک جہتی آپ اپنے اندر لے لیجئے ایک ہو جائی ایک پلیٹ فارم پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی تم ووڈ دو جس کو بھی تم ووڈ دینا چاہو جہاں پر بھی تم جاؤ ایک ساتھ جانا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی جگہ جاؤ جہاں جانا ہے اتفاق کے ساتھ سب لوگ مل کے اسی جگہ جائیں تمہارے ووڈ بٹنا نہیں چاہیے تم بٹے حکومت بٹ جائے گی تم بٹے تمہارے خلاف سادشے شروع ہو جائیں گی تم کہیں جاؤ ایک جگہ جاؤ پردھانے منتری تو تم بن نہیں سکتے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تمہارے بغیر بھی کوئی دوسرا نہیں بن سکتا یہ طاقت اپنے اندر پیدا کرو یہ جرت اپنے اندر پیدا کرو مولانا جرجیس پردھانے منتری نہیں بن سکتا ایسے ماحول بنا دیا گیا ہے ہم نہیں بن سکتے پردھانے منتری لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم مسلمانوں کے بنا بھی کوئی پردھانے منتری نہیں بن سکتا تم جس کو چاہو ہی ناجہ بنا سکتے ہو تم جس کو چاہو اسی کو حکومت ملا سکتے ہو شرط کیا ہے تمہارے اندر اتفاق ہو تمہارے اندر اتحاد ہو بس اتفاق اور اتحاد پیدا کر لو میٹنگ کر لو چناؤں سے پہلے ہمیں کہاں جانا ہے اور ایک جگہ جائیے میری تقریر کو توڑ ملوڑ کے پیش مت کرنا یہ چینلوں پہ ہم بہت دیکھ رہے ہیں کوئی چینلوں پہ نام آ رہا ہے نا ہم اس کو چینل پہ دیکھ رہے ہیں ہم ریپورٹ کریں گے ہماری تصویر موڈی کے ساتھ بلکل نہ بنائی جائے یوگی کے ساتھ بلکل نہ بنائی جائے مولانا چرچیس نے دی یوگی کو گالی یہ کیا ہے اس کی ہیڈنگ دیکھتا ہے میرے پر کیس ہو جاتا ہے تمہارا تو چینل چلنا ہے ہم پھر جاتے ہیں تمہیں تو پچاس سا روپے مل جاتا ہے نوٹس ہمارے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ دور ملوڑ کے پیش مت کرو ہیڈنگ پہ کوئی صحیح بناو جس میں دیش کا پیار ہو اس دیش سے محبت ہو اس ہندوستان سے سب سے زیادہ محبت مسلمانوں نے کی ہے یہ دیش غیر مسلموں سے زیادہ ہمارا ہے آج یہ چند مٹی بھر لوگ جنہوں نے دیش کی کبھی سیوا نہیں کی ہے جو لال قلعہ پر اپنا آدمی بھیجتے ہو اور اپنا آدمی بھیج کر آہ اور دوسرا گھنڈا لہرواتے ہو جو اتنا گر چکے ہو جو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے پلواما میں اپنے سینکوں کو مروا سکتے ہو میرے بھائیوں ان سے اس دیش کو بیچنے کی کونسی امیدیں نہیں لگائی جا سکتی ہیں یہ ترینیں بھی بیچیں گے یہ سٹیشنیں بھی بیچیں گے یہ کسانوں کو بھی ماریں گے یہ ان سے کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی ہے لیکن تم ہیڈنگیں سعید ہو مولانا جرجیس نے دیا دیش کے ہتھ میں بیان یہ دو آپ مولانا جرجیس نے کی لوگوں سے بھارت سے محبت کرنے کی اپیل یہ اس طریقے کی ہیڈنگ بناو آپ اور اپنے چینلوں پر ڈالو اپنے چینل کو چلانے کے چکر میں یوگی اور بودی کے ساتھ بنا کے لوگ دیکھیں گے سسکرائب کریں گے تم تو مل گئے پیس ہزار ہمارا تو چلا گیا پچیس لاک روپے نیچے آتا ہی نہیں کوئی آدمی کہتا مولانا جرجیس ہاں ارے یہ تو بہت بڑا درم گروہ ہے ہم اتنا لیں گے ہی نہیں اتنا لیں گے یہ حالت ہو رہی ہے آج کم سے کم دوسروں کا بھی خیال لکھو دوسروں کا اسی کلیا چکر یہی پر میں تقیب کیا تھا میں نے آپ کے 26 جنوری کو پچھلی مرتبہ بیان یہاں دے رہا ہوں میں جیتے تو وطن مبارک ہارے تو کفر مبارک اور کیس کہاں ہوتا ہے اٹاوہ میں میرے شہر میں ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے بہت آسان ہے آپ کے لیے اور پھر میں نے کہا تھا کہ بھائیہ بولا تو میں بولا ہوں لیکن بولا تو مالنا میں تھا وہاں کے لوگوں کو اعتراض نہیں تمہیں خوش لی کیوں ہو رہی ہے میں نے کہا اب پولیس انویٹیشن میں لگی ہوئی ہے اب وہ بھی کہہ رہی ہے میں لکھ دوں گا یہاں کا معاملہ نہیں ہے تو ہم نے کہہ ہی نہیں لکھ کیا دوں گا لکھو کہنے لگے بغیر گروہ دکھنا لیے وہ تھوڑی لکھوں یہ بھارت ہمارا پہلا ایسا ملک ہے پوری دنیا میں جہاں لکھشمی کی پوجہ ہوتی ہے جہاں رشوت کو بھی دیوی سمجھا جاتا ہے یہ بھارت پہلا ایسا ملک ہے اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا حضرت عمر نے تلوار نکال لی اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دیں گے حضرت عبو بکر آئے عمر فاروق کے ہاتھ سے تلوار چھینی ممبر رسول پر کھڑے ہوئے اور کیا کہا عمر ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ اے عمر کیا کہہ رہے ہو اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا اللہ فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدُنِ اللَّا رَسُولِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلِ اَفَإِمَّاتَهُ قُتِلًا قَلَبْتُمَا لَا آقَابِكُن محمد اللہ کے رسول ہیں اگر یہ قتل کر دیے جائیں اَفَإِمَّاتَ اگر یہ انتقال کر جائیں اَو قُتِلًا یا میدانِ جنگ میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤگے کیا تم دین کو چھوڑ دوگے جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا یعنی نبی کو موت آئے گی آئی اور یہ ہے اللہ میرے نبی پر دو موتیں نازل نہیں کرے گا آئے عمر سنو اور آئے لوگوں سنو تم لوگوں میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے بخاری شریف کے الفاظ ہے آئے اوچی ٹوپیوں والو سنو یہ الفاظ آئے کتب مینار کی ٹوپی لگا کے مردوں کے نام پر کھانے والو چادرے چھانے والو مردوں کی پوجا کرنے والو او قبروں کو چومنے چاڑنے والو او قبر کھنچو سنو آئے حضرت عمر نے کہا من کان منکم یابود محمدن جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے لیکن ابو بخیر نے کیا کہا تو میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے فَإِنَّ مُحَمَّدَاً قَدْمَاد محمد و رسول اللہ کا انتقال ہو گیا وہ اس دنیا میں نہ رہے وَمَن کَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ حَيُّنْ لَا يَمُودْ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ ہے وہ کبھی مرے گا نہیں اے عمر ہوش میں آؤ اللہ میرے نبی کو دو موتیں نہیں دے گا جو موت آنی تھی وہ آ چکی ہے اب دوبارہ موت نہیں آئے گی میرے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے تو حضرت عمر فاروق نے قرآن کی جب یہ آیت سنی تو کیا کہا اے ابو بکر آج اس آیت نے میرے ایمان کو تازہ کر دیا اور ایسا لگ رہا جیسے قرآن آج ہی نازل ہو رہا قرآن کی آیتیں جو سنتے ہیں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے مسجدوں سے سنو مولویوں سے سنو ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے کل تو میں دو گھنٹے کے چکر میں پتہ نہیں میری گھڑی بند ہو گئی تھی کیا ہوا دھائی گھنٹہ بھول گیا تھا پتہ ہی نہیں چلا سا کائم میرے بھائیوں پرسو دو پرگرام کیے تھے کل ایک کیا تھا اور آج بھی دو ہی ہو گئے ہیں جمعہ کا خدبہ جوڑ کر اگر اس کو بھی جوڑ دیا جائے تو دو ہیں میں بھی انسان ہوں کوئی جنرنیٹر تو ہوں نہیں جتنا چاہو تنا جلاو اور کل بھی میرا پورا میں محلار پاڑا میں سیلمپور پرسوں گاجول اور پھر آٹھ تاریخ کو مدنی پور تو آپی کے بنگال میں رحم و کرم چل رہا ہے میرے بھائیوں تو بس اتنا کافی ہے اور بھی چیزیں اب لائبریری کے بارے میں تو ہم نے بتا دیا لائبریریاں یہ انسان کے لیے روح کا کام کرتی ہیں میرے بھائیوں اس کا تعاون کریے لائبریری بنائیے اچھی اچھی کتابیں اس میں رکھیے کتابیں جب آپ مگاؤ تو ہم سے ضرور مشورہ کر لینا ہم کچھ کتابیں آپ کو ایسی بتائیں کہ نشاء اللہ جس سے فائدہ ہوگا